بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم تقریبات عید ملاد النبی کے سلسلے میں اہوان کارکنان تحریک پاکستان لاہور میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس کا احتمام نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور تحریک پاکستان ورکست ٹرسٹ کے اشتراک سے ہوا سیرت کانفرنس کے مہمان خاص پیر سید حروب نلی گلانی سجادہ نشین حضرت میامیر رحمہ اللہ تھے جبکہ نظامت کے فرائض محمد سیف اللہ چودری نے انجام دیئے کانفرنس کے آغاز میں کاری خالد محمود نے تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کی جبکہ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائی عقیدت محمد بلال ساحل عبد الروف اور غلام مرتضی آجز نے پیش کیے محسن انسانیت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے والوں میں چیئرمین تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ چیف جسٹس ریٹائرڈ میاں محبوب احمد سیرت سکولر ڈاکٹر پیر تارک شریف زادہ معروف عالم دین اور صدر نظریہ پاکستان فورم آزاد کشمیر نورانہ محمد شفی جوش مذہبی سکولر بیگم خالدہ جمیل سگرٹری نظریہ پاکستان ٹرسٹ جناب ناہی دمران گل سگرٹری تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ محمد سیف اللہ چودری ٹپٹی سگرٹری تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ جناب حافظ عثمان آمد اور کوارڈینیٹر پاکستان آگہی پروگرام پروفیسر محمد سعید شیخ شامل تھے مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا روشن مینار ہے جس کی طرف رجوع کر کے ہم اپنی دنیا و آخرت سمار سکتے ہیں محسن انسانیت وجہ تخلیق کائنات ہیں اور آپ سے محبت ہمارے ایمان کی اساس ہے امت مسلمہ کو درپیس چیلنجز کا واحد حل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونا ہے سیرت کانفرنس کے مہمان خاص سجادہ نشین درگاہ آلیہ حضرت میاں میر پیر سید حرون علی گیلانی نے اپنے خصوصی خطاب میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجزو انکساری کے پیکر تھے فتح مکہ کے تاریخی موقع پر آپ نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا تھا رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کا بہترین طریقہ آپ کی کامل اتباع ہے آپ کی محبت اور اطاعت دونوں لازم ہیں سیرت کانفرنس کے اختتام پر غلام مرتدہ آجز نے حاضرین کے ہمرا بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پیش کیا اور مولانا محمد شفی جوش نے ملک و ملت کی ترقی وہ اس تحقام کے لیے دعا کرائی ملت کی ترقی